اسلام علیکم گائز and welcome back to my channel تو آج میں لائے ہوں اپنے کے لئے ایک نئے انفرمیٹیو ویڈیو تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا پاکستان کے ٹیلینٹیڈ and emerging کرکٹر سائم ایوب کے بارے میں سائم ایوب کے بارے میں ایسی انفرمیشن شیئر کروں گا جو کہ آپ کو آج سے پہلے بلکل بھی پتا نہیں ہوگی means that آپ لوگوں کو ان کی بائیوگرافی, lifestyle, interesting facts, ان کی age, یہ کہاں پہ رہتے ہیں کی hobbies and much more تو آج کی ویڈیو کو آپ لوگوں نے مکمل دیکھنا ہے چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو like کر دیں تو کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کا count on start تو first of all بات کرتے ہیں سائم ایوب کی date of birth کی تو ان کی date of birth ہے 24 of the May 2002 تو ان کی age ہو گیا ہے 21 years according to 2023 we talk about his nationality then his nationality is obviously پاکستانی so next میں ان کے religion کی بات کریں تو الحمدللہ ماشاءاللہ یہ مسلم ہیں کر بات کریں ان کے star sign میں ان کے zodic sign کی تو ان کا star sign ہے jamming جس کو اردو میں جوزہ بولتے ہیں کر بات کریں ان کی birth place کی and current residency کی تو یہ کراچی میں ہی پیدا ہوئے اور کراچی میں ہی رہ رہے ہیں سندھ کراچی میں کر بات کریں ان کی medical status کی tree fill hal تک single ہیں اور ان کی age بھی ابھی بہت کم ہے تو اسی وجہ سے اپنے کیریئر پہ ہی فوکس کر رہے ہیں ان کی basic information تو آپ لوگ کے ساتھ share کر دی اب بات کرتے ہیں ان کی کچھ interesting facts کی ایک نمبر 1 سائم ایوب کو start سے ہی کرکٹ کا passion تھا ان کی یہ very passionate تھے کرکٹ کے حوالے سے اور انہوں نے under 16 کا match بھی کھیلا اور player of the match بھی رہے 2017 میں ایک نمبر 2 سائم ایوب نے پی ایس ایل سیکس میں اپنا ڈیبیو کیا domestic level پہ پاکستان میں اور پی ایس ایل سیکس میں ایک کٹا gladiators کی ٹیم میں شامل تھے اور ان کا بہت اچھا experience رہا پیک نمبر 3 سائم ایوب نے اپنا first ڈیبیو for the Pakistan national cup کیا in the year 2022 میں اور یہ سندھ کی ٹیم میں تھے مینکہ سندھ کی ٹیم میں ان کو رکھا گیا as a player opener پیک نمبر 4 سائم ایوب کو player of the tournament کا award بھی ملا اور ان کو ایک لاکھ رپے ملے اسی پاکستانی national cup کے tournament میں پیک نمبر 5 سائم ایوب کو traveling اور cricket کھلنے کا بے انتہا شوک ہے پیک نمبر 6 جیسے کہ سائم ایوب cricket کے لئے passion 8 ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ اپنے ملک کا نام روشن کریں international level پہ بھی پیک نمبر 7 اتنی اچھی پروگریس کی وجہ سے ان کو 2023 پی ایس ایل سیزن 8 میں بھی کاسٹ کیا گیا ان کے رکھا گیا پیشاوہ ظلمی کی ٹیم نے پیشاوہ ظلمی کی ٹیم نے ان کو ہائر کیا پیک نمبر 8 سائم ایوب کا ایک انسٹاگرام پیج بھی ہے جس کے اوپر ان کے 20 کے فالورز ہیں on just 21 پوسٹ ان کو بلیو ٹک بھی ملا ہوئے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا پیج ویریفائیڈ ہے اگر آپ لوگ ان کو پسند کرتے ہیں تو آپ لوگ ان کو فالو کر سکتے ہیں انسٹا پر نمبر 9 سائم ایوب بہت زیادہ خوش مزاج ہے ان کے پسنیلٹی بھی بہت اچھی ہے اور یہ اپنے ساتھی پلیئرز کے ساتھ بہت اچھی بانڈنگ بھی بنا لیتے ہیں ان کے جس بھی میچ میں ان کو ہائر کیا جائے تو اس کے ساتھ اور جتنے بھی پلیئرز ہوتے ہیں ان کو اپنا بنا لیتے ہیں اپنی اچھی بانڈنگ اور اچھے لیشنشپ کی وجہ سے پیک نمبر 10 یئر ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں جب پاکستان اور نیوزی لینڈ کے ٹیسٹ میچ ہو رہے تھے پاکستان میں تو ان کو نیشنل ٹیم کے اندر شامل کیا گیا تاکہ ان کا انٹرنیشنل طور پر بھی ایکسپوئر ہو جائے یہ بھی جج کر لیں کہ باہر کے پلیئرز کیسے کھیلتے ہیں اور ان کا جو ڈریسنگ روم ہے وہ کیسے ہے اس لیے ان کو رکھا گیا اور سائم ایوب اپننگ بیٹسمن کے طور پر بھی کھیلتے ہیں اور بہت اچھا پلے کرتے ہیں کرکٹ کافی لوگ ان کے فین بن گئے اور ان کی کرکٹ کافی لوگوں کو پسند بھی آ رہی ہیں پی ایس ایل ایٹ میں بہت اچھے سے کرکٹ کھیل رہے ہیں اور اپنا فینز بنا رہے ہیں اکثر لوگ ان کو سعید انور سے بھی کمپیر کر رہے ہیں کہ ان کا جو کرکٹ کھیلنے کا سٹائل ہے ان جیسے یہ ان جیسے یہ بیٹنگ بغیرہ کرتے ہیں بہت اچھے سے کھیلتے ہیں اچھے سے چھکے لگاتے ہیں انڈیانز بھی حیران ہو گئے ہیں کہ پاکستان میں سے یہ ہیرہ کہاں سے نکل کے آگیا ہے پاکستان میں سے ہیرے ہی نکلتے رہتے ہیں نا تو وہ حیران رہ گئے ہیں ان کو دیکھ کہ ان کی اتنی شاندار کھیل ہے آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگ کو سائم ایوب کیسے لگتے ہیں اور ان کا کرکٹ کھیلنے کا سٹائل آپ لوگ کو کیسا لگتا ہے کمنٹس میں ضرور بتائیں اور آپ لوگ کو کون سا فیکٹ سب سے زیادہ اچھا لگا وہ بھی کمنٹس میں بتائیں اور آج کی ویڈیو کیسے لگی خوپسو اچھے لگی ہوگی کیونکہ ہم نے بڑی محنت کے ساتھ آج کی ساری انفرمیشن کلیٹ کیا ہے اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو جلسے لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں مجود بیل کی ایکن کو بھی پرنس کر دیں نیکس ویڈیو کو اپنے فیملی اینڈ فرنس میں ضرور شیئر کر دیں ملتے ہیں کسی نیکس ایسی انٹرسنگ ویڈیو میں اپنی خاص طور میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ فی امان اللہ